ہی گائز السلام علیکم ورکم بیک ٹو سسٹاس وارڈ تو آج ہے تیسرا روزہ اور یہاں پر سہری کی تیاریاں ہو گئی ہیں تو آج ہم لیٹ ہو گئی تھے چار بجے اٹھے سہری جلدی جلدی کمپلیٹ ہو جلدی جلدی میں سہری کی کلپ میں سو گئی اور یہاں پر میں کہنا چاہی تھی کہ آپ لوگ بھی دھئی کے سمال لازمی کیا کریں دھئی ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ اگر اس کو ڈیفائن کرنے لگی تو بہت زیادہ لیٹ ہو جائے گا تو یہاں پر برطن کھالی ہے کہ ہمیں دھولیں اور پھر یہاں پر نماز اور پھر قرآن پاک پڑا اور اس کے بعد مجھے یاد آیا کہ مجھے ایڈیٹنگ کرنی ہے تو دونے چینل کے لیے مجھے ایڈیٹنگ کرنی لازمی تھی تو پھر ایڈیٹنگ کرتے کرتے پھر اس کے بعد میں نے اسے شٹ ڈاؤن کیا اور اتنے میں یہاں دیکھئے کہ صبح بھی ہو گئی ہے تو صبح اتنی جلدی ہو جاتی ہے اور پھر نین پوری رمضان میں تو ویسے ہی نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد دو تین گھنٹے جتنا سونا تھا وہ سوڑ گئے اور اس کے بعد یہاں سب سے بہلے بات بتاؤں کہ یہ میری بہنیں ہیں نا یہ صبح اٹھتے ہی جب تک کہ ولوگ نہ دیکھ اور یہاں گیارہو بچوں کے ہیں تو میں چلا رہی تھی کہ سفائی کر لیں سفائی کر لیں تو سفائی کے بعد پھر قرآن پاک پڑھنے بیٹھے اور قرآن پاک پڑھتے پڑھے پھر ہم نے نماز وغیرہ دابی کر لی اور پھر یہاں یاد آیا کہ دھولے ہوئے کپڑے رکھے ہوئے ہیں تو انہیں بھی تکرنا تھا پھر ہم نے اسے دیکھیا اور اتنے میں پھر ٹیوشن کے بچے آ گئے اور ٹیوشن کے بچوں کو پڑھانے کے بعد ہم نے افتار کی تیاریاں یہاں پ اس سال تو رمضان میں بھی بچوں کی چھٹیاں نہیں ہیں اور اس کے علاوہ ہائی سکول اور یونیورسٹیز کی بھی چھٹی نہیں ہیں پیپرز ہو رہے ہیں تو سب کے لیے دعا ہے کہ بس اللہ پاک سب کو کامیابیوں کا امرانیات آ کریں اور کل امت مسلمان انسانوں کے لیے دعا کریں اور اللہ پاک اس وبائی امراض سے ہمیں چھٹکارہ دی جو دو سال سے ہماری گلوں میں چمٹی ہوئی تھی تو یہاں پر افتار کے لیے بنی ہوئی چھولے بنائے چاہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی چیزیں بن رہی ہے تو ایک جگہ فروٹ چارٹ بن رہی تھی ایک جگہ چھولے بن رہے ہیں اور ایک جگہ ڈرم سٹکس بن رہی تھی تو ون بائی ون تمام چیزیں اپنے اپنے پروسس سے گزر رہی ہیں اور یہاں پر افتار کے تیاریاں بھی almost complete ہونے والی ہے تو یہاں پر چھولے ڈن ہو چکے ہیں شربت پہلے ہی بنا کے ڈی میں رکھ دیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر پکوڑوں کا بیٹر ریڈی کر لیا ہے ڈرم سٹکس بھی ریڈی ہیں تو بس ہمیں اسے پرائے کریں گے ڈرم سٹکس فرائے گئے اور اس کے بعد ہماری گیس چلے گئی تو ہم نے سلینڈر آن کیا اور سلینڈر پہ پھر آگے کی میل جو بھی تھے ہم نے اسی پر فرائے کیے ہیں تو سلینڈر ہے تو جیت ہے کہ ہم اتنا میل بنا سکتے ہیں بٹ اگر سلینڈر نہیں ہے تو ان کے لیے بہت زیادہ مستے کی بات ہے تو یہاں پر تمام چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں اور اب ہم اسے دس سکھان پہ لگا دیں گے تو یہاں پر فائنل ہی ہماری افتار کی تمام چیزیں تیار ہیں کرنا اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے تو آپ سب بھی جب بھی خرش کریں تو غریبوں کا بہت زیادہ خیال کریں افتاری کے بعد نماز ادا کی اور پھر دوبارہ اگین ہم افتار کے لیے بیٹھ گئے تو تمام چیزیں گرم کی اور پریٹ میں نکانے کے بعد پھر اگین ہم نے اسے کھایا تو یہ تمام چیزیں کھانے کے بعد تو بھوک لگتی نہیں ہے ویسے اور اگر جس کو لگتی ہے تو وہ کھانا کھا لیتا ہے اور اگر نہیں تو اسکپ کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے افتاری کر لی ہے اور یہاں مغرب کے بعد میں چاند دکھاتی ہوئے کتنا باریک سا اتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ تا بس ہمارا چھوٹو سا ویلوگ اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ